اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ سب بھی اپنے پیاروں کے ساتھ خوش اور آباد ہوں گے تو جی آج آپ لوگ کے لیے باہر کا ویلاغ لکھے آئیں تو ہم لوگ جی بیٹے کا چیک اپ کروانا تھا تو یہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا تو ہم نے پھر ٹیکسی لی جن جگہوں کا ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا تو ہم بس یوز نہیں کرتے پھر ہم ٹیکسی میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں باہر کے خوبصورت استمبول کے نظارے میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں بیلڈنگز دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور بہت ہی پیارا دن تھا بہت تیز دھوپنی تھی لیکن بہت اچھا موسم تھا تو انفارچنیٹلی سیٹر ڈے والے دن گئے تھے تو ڈاکٹر ہمیں نہیں ملا تو ہم پھر واپس آگئے لیکن واپس بھی میں نے اپنے ہزبنڈ کو بولا کہ مجھے نہ بس میں مطلب میٹرو میں جانا ہے یہ دیکھیں استمبول سوری ترکی کا جھنڈا پھر ہم لوگوں نے میٹرو لی کیونکہ میرے بیٹے کو بھی وومٹنگ آتی ہے اس میں ٹیکسی میں اور میرا بھی بڑا سرچک راتا ہے نا تو پھر ہم نے پریفر کیا کہ ہم میٹرو میں جائیں تو پھر یہاں سے کارڈ وغیرہ ریچارچ کروا کے تو پھر ہم لوگ یہاں پر اندر ہی نا جو ہے یہ انڈرگراؤنڈ میٹرو سٹیشن تھا بڑی خوبصورت تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کافی ایکلپس میرے پاس کافی دن پرانے یہ تقریبا دو سے تین ہفتے پرانے یہ ایکلپس ہیں عید کے بعد میں گئی تھی تو پھر ڈاکٹر بھی ہمیں نہیں ملا تو بس پھر ہم لوگ واپس آگئے ٹیکسی کے پیسے بھی فضول گئے اور پھر بھوک بھی لگی تھی صبح کا ناشتہ کیونکہ دونوں کا دل خراب ہوتا ہے تو ہم لوگ بیٹے کا بھی اور میرا بھی تو ہم نے صبح کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو ابھی ہم نے پھر میگروز سے سنیکنگ لی کافی کروس آنٹ لیے بڑے مزے کے اور بڑے پیارے پیسٹریز لی اور پھر ہم لوگ گھر کی طرف جوس وغیرہ جو ہوتا ہے انہوں نے اورنج جوس وغیرہ لیے تو ہزبنڈ نے بھی لیے تو انہوں نے لے کر دیئے تو پھر میں نے بولا کہ ابھی نہیں کھائیں گے گھر جا کے آرام سے اس کو اوون میں گرم کریں گے اپنے جو ہیں پف پیسٹری ہیں بہت ہی مزے کی تھی تو یہاں سے نا کار بھی آپ اپنا ریچارچ کروا سکتے ہیں تو آرام سے آپ جا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میٹرو میوزک تو بڑے خوبصورت تھا اور میرے حضبیں مجھے کہہ رہے تھے کہ چلو جلدی جلدی تم کیا ویڈیو بناتی جا رہے ہیں میں نے کہا نہیں میں ویڈیو بناوں گی جو مجھے اچھی جگہ لگے گی تو یہ اوپر سے جا رہے تھے اب میٹرو سے اتر کے ہم نے ایک بس لینی ہے اب پھر گھر جانا ہے تو جی یہ اب آج کے دن کا ہے تو یہ تو میں نے پرانا آپ لوگ کے ساتھ کلپ شیئر کیا تھا تو آج ہم لوگ گئے تھے فرنیچر کی دکان پر مجھے علماری چاہیے تھی تو میں نے یہاں پر بڑی پیاری یہ جگہ ہے تو یہاں پر بڑی خوبصورت ایک پارک تھا بچوں کا تو میں نے کہا چلو تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو یہ ریسنٹلی آج کا ہی ویلاغ ہے تو ہم نے دیکھا لیکن ہمیں کچھ خاص پسند نہیں آیا تو پھر ہم لوگ یہ پارک میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا تو پھر میں اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو لے کے پارک میں آگئی تو آج بڑا سنی ڈی تھا موسم بھی کافی اچھا تھا یہ تقریباً ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے بہت شام کا ٹائم نہیں ہے ارلی ہے کیونکہ مجھے ابھی گھر آکے تو گروسریز بھی لینی تھی اور گھر آکے کھانا بھی بنانا تھا تو ہم تقریباً آدھا ایک گھنٹہ پارک میں بٹھے کیونکہ پتہ ہے آپ کو جب بچے آتے ہیں تو وہ اپنی پوری ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی جاتے ہیں تو یہ بڑی خوبصورت پارک تھا اس سے پہلے میں نے اس کو کیپچر نہیں کیا تو میں نے یہ آپ لوگوں کے لئے اس کا ویلاغ بنایا ہے تو دیکھیں کتنا ساف ستھرا ہے تو آئی آن انجوائے کر رہا ہے اپنے جھولوں کو اور ہر جو ہے نا رائیڈ اس نے لیے اور یہاں پر بڑی خوبصورت ایکسرسائز مشینز بھی لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ صبح کے ٹائم آیا جائے اور ایکسرسائز بھی کی جائے اور اچھا سا ٹائم یہاں پہ سپینڈ کیا جائے تو بس یہ سوچتی ہی رہتی ہوں اور پھر نکلا تو جاتا نہیں اور یہ دیکھیں کہ ساری ایکسرسائز مشینز یہ لگی ہوئی تھی تو اس ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہے نا ساڑھے چار بجے کا ٹائم تھا تو اتنے لوگ نہیں تھے ایک ہی لیڈی بیٹھے ہوئی تھی ان کے دو تین بچے تھے ان کو لے کے بیٹھے ہوئی تھی اور کچھ ترکیش بچے جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے تو انجوائے کر رہے تھے تو میں تو آیان کے گھوم رہی تھی تو آیان کہہ رہا تھا میری یہاں سے ویڈیو بنائے میری یہاں سے ویڈیو بنائے تو آیان ابھی ماشاء اللہ سے بڑا ہو گئے جب بچے تو پھر جس طرح کے بچوں کا مائن بنایا جاتا ہے تو اسی طرح کے بچے ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ آئیان نے کہا مجھے پارک میں اپنے ہر رائیڈ جھولے کی کھانی اس کے بعد آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھیں کیونکہ موسم کافی دیکھیں سنی ڈے تھا اور یہ پینڈک کا پارک ہے تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی یہ لکڑی کی ہٹ بنی ہوئی تھی یہاں پر بیٹھنے کے لیے ہوا بہت چاہ رہی تھی تو پھر موسم کی گرمی کے احساس نہیں ہوا تو بہت ہی ہوا چاہ رہی تھی اتنی تیز کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنے خوبصورت یہ پینک فلاور سے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ میرے ہاتھ سے نیچے سے پکڑے ہیں کیونکہ تو پکڑے ہی نہیں جا رہے تھے ویڈیو میں ان کی کیا بناتی اتنا یہ اڑ رہے تھے بہت تیز ہوا چاہ رہی تھی تو میں اس کو کیپچر کر رہی تھی تو یہ کیپچر ہی نہیں ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پینک فلاور ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ بتائیے کہ آپ کو یہ فلاور کیسے لگے اور اگر کوئی میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتے تو یہ دیکھیں پکڑ لیا میں نے ان کو یہ اتنا اڑ رہے تھے میں نے کہا چلو ابھی میں تم لوگ کو کیپچر کرتی ہوں تو بڑا ہی انجوائے کیا کافی ہم نے ایک آدھا پونہ گھنٹہ یہاں پر گزارا اور مجھے فکر تھی گھر کی میں نے کہا کہ ابھی مجھے چکن بھی لے کے جانا ہے پھر واش کرنا ہے پھر پکانا بھی ہے اور فروٹ بھی لینا ہے دودھ بھی لینا ہے روٹییں بھی لینی ہیں تو یوگرٹ بھی ختم تھا تو میرے مائن میں میری لسٹ شہ رہی تھی جو کہ مجھے گھر جا مطلب ابھی گروسریز لینی تھی تو پھر میں نے فروٹ لے کے تو اپنی بیٹی کو گھر کی چابی دے کے میں نے اس کو گھر بھیج دیا کہ آپ جاؤ اور میں پھر آئیان کو لے کے تو آگے پھر میں نے چکن لیا روٹی لی اور دودھ یہاں پہ ہم لوگ فریش ملک کی بوٹل تھری کلو کی لے لیتے ہیں تو وہ ہمارا دو دن دودھ چل جاتا ہے تو آدھا میں گرم کر لیتی ہوں اور آدھا میں فریزر میں بوٹل رکھ دیتی ہوں تو اگلے دن کے لیے یوز کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی آئیان کی شرارتیں آئیان فل جو ہے موڑ میں تھا مستی میں تھا تو آئیان انجوائے کر رہا تھا اور ہم لوگ میں اس کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی تو ماں کا یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ وہ بڑے پیارے ٹرکیش بچے آئے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ ہم لوگ ان کی ویڈیو نہیں پنا سکتے کیونکہ یہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ بڑی پیارا سا بیٹھا ہوا تھا تو انجوائے کر رہے تھے اور یہ دیکھیں آئیان کے بال کیسے اڑ رہی اتنی ہوا چاہ رہی تھی نا کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ مجھے اڑا کے لے چاہے گی لیکن کہاں مجھے کیسے اڑا سکتی میں تو اتنی وزنی ہوں تو یہ دیکھیں پینڈک بیل دی آسی یہ جو ہے لگاوا تھا بڑی خوبصورت لکڑی کا بینچ اس کے اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ اور فل انجوائے کر سکتے ہیں اور اتنی صفائی تھی یہاں پر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ایک آپ کو یہاں پر ریپر گراوا نظر نہیں آئے گا کیونکہ بہت زیادہ یہاں پر صفائی کا جو ہے انتظام کیا جاتا اور میری طرف سے آپ سب کو چودہ اگس بہت مبارک ہو اور جو انڈیا کے میرے ویورز ہیں جو میری بہنیں ہیں ان سب کو بھی بہت بہت پندرہ اگس مبارک ہو تو چودہ اگس ہمارا بس وہی گھر میں گزر گیا یہاں پر باہر کیا بندہ جائے اور کیا کرے پچھلے سالوں میں میں کبھی گرین اور وائٹ کیگ بنا لیتی تھی کبھی ڈرنک بنا لیتی تھی اس طرح کے لیکن اس سال کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کی چودہ اگس کے لیے بس دلی خوشنے تھا تو پھر میں کیا بناتی تو بس پھر آج آیان کو لے کیا آیا پارک میں گھمایا پھر آیا بچوں کا یہی ہوتا ہے نا تو آیان کو اتنا خاص چودہ اگس کا نہیں پتا ہے کیونکہ پاکستان سے جب آیان چھ سال پہلے آیا تھا تو وہ چھ سال کا تو چھ سال کا آپ کو بتا ہے بچہ سوری چار سال کا تھا ابھی تو آیان دس سال کا ہو گیا اور ہمیں چھ سال ہو گئے ٹرکی سے آئے ہوئے اور سوری پاکستان سے آئے ہوئے تو ابھی آیان کو اتنا خاص پاکستان کا یاد نہیں ہے تو یہ دیکھیں بسیز بھی ادھر سے جا رہی تھی اور ابھی میں نے بچوں کو بولا کہ چلو بھئی ابھی گھر کی طرف چلو میرے بہت سے کام پینڈنگ ہے آپ لوگ تو جا کے بچے اور موبائلوں میں گیموں میں لگ جاؤ گے تو مجھے تو اپنے سارا کام دیکھنا ہے کیونکہ میرے بیٹوں نے جاب سے آنا تھا ہس بینڈ نے آنا تھا اور مجھے کھانا پرپیئر کرنا تھا جس کے لیے میں ابھی گھر کی طرف آیان کو زبردستی لے کے روانہ ہوئی سب سے پہلے میں نے یہاں سے فروٹس لیا میں نے انگور لیے اور آڑو لیے تو جی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ